اَعُمْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْقُونَ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمِ سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدَ اللَّهُ لَفْز کو پر پڑھا جائے گا ٹھیک ہے کیوں؟ کیونکہ اللَّهُ لَفْز سے پہلے موومنٹ زبر ہو یا پیشت ہو اللَّهُ لَفْز کو پر پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے اللَّهُ کے نام کو وہ اللَّهُ کے نام میں جو لام ہے اس کو پر پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی لام آئے گا تو آپ نے پر نہیں پڑھنا ٹھیک ہے اب یہ قوف ہے یہ عرفِ مستغلی ہے قُلْ بورڈ لیٹر قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدَ جَتَکِ پڑھا دال عرفِ قَلْقَلَا ہے اللَّهُ سْوَمَادَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا رَحَدَ ٹھیک ہے عرفِ قَلْقَلَا ہے اور نماز میں بھی ایسے ہی پڑھنا ہے نماز میں جو آپ قرآن کے ورڈز پڑھ رہے ہوتے ہو کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوتا نماز بھی تجوید سے پڑھنا ہوتی ہے کلمہ بھی تجوید سے پڑھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور مسنون دعائیں بھی یہ سب قرآنی الفاظیں کوئی الگ زبان کے نہیں ایڈ ہوئے یا کسی اور کتاب کی ایڈیشن نہیں ہوئی یہ سب قرآن کے ہی ورڈز ہیں ٹھیک ہے سوادق اللہ العظیم